موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اکرام پروگرام عداب انسانیت میں حاضر خدمت ہے اللہ جللہ مجدہو قرآن کریم میں اپنی ذات کے ساتھ جن شخصیات کا تذکرہ بار بار کرتا ہے ان میں ایک والدین ہے والدین کون ہیں والدین وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں مارز وجود میں آئے ہیں والدین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے انتہائی کٹھن حالات سے گزرتے ہوئے ہماری پرورش کی ہمیں پالا ہمیں بڑا کیا ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور ایک مقام و مرتبے تک پہنچانے میں اپنا مکمل کردار ادا کر دیا والدین کی اسی کوشش کاوش کو اللہ وحدہو لا شریک کلام مجید میں بار بار سہرہ رہا ہے اور بار بار یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو قرآن کریم میں اللہ جللہ مجدہو نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ کئی مقامات پہ کئی بار اللہ کا یہ حکم آیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو ارحم الراحمین نے کلام مجید میں فرمایا وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں یعنی والدین کے جو سب سے بڑا حق بنتا ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے قرآن کریم میں اللہ جللہ مجدہو نے جہاں پر یہ کیا قرآن کریم میں اللہ جللہ مجدہو نے جہاں پر قرآن کریم میں اللہ جللہ مجدہو نے جہاں پر یہ ذکر کیا وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَئِعَا کہ تم میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ وہیں پر یہ بھی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور یہ کہ تم نے والدین سے احسان کرنا ہے یعنی اللہ وَعْدَهُ لَا شَرِيْكُ ایک طرف اپنی ذات کے ساتھ شرک کو منع فرما رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم بھی دے رہا ہے قرآنِ کریم میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكُ کی کرنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنَا اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ اب آپ دیکھئے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس عبادت کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کے ساتھ پیش آنا یعنی اللہ کے حقوق میں سے پہلا حق اولی حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جیسے اللہ کے حق میں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ایسے ہی اللہ کے بندوں میں سے سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آیا جائے یہ حسنِ سلوک کیسا ہوگا قرآنِ کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حسنِ سلوک کے بارے میں ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا کہ اگر تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد آدات میں تبدیلی آ جاتی ہے سمجھ میں کمی ہو جاتی ہے جس طرح بچپنے میں بچہ ایک ہی بات کو بار 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 پوچھتا ہے والدین بھی اسی کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ وہ بار 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 ایک ہی سوال کیے رکھتے ہیں بساوقات ان کی ذہنی کیفیت اس طرح متاثر ہو جاتی ہے کہ انہیں بار بار آپ اپنا نام بھی بتائیں تو انہیں آپ کا نام یاد نہیں ہوتا یاد نہیں رہتا اور وہ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں آپ کون ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں میں کون ہوں میں کہاں پر ہوں جب یہ کیفیت آ جائے تو یقینی طور پر بچوں کے لیے اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے آحسن الخالقین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنَ تم نے انہیں اُف تک نہیں کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا نہ تم نے انہیں جھڑکنا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا خَرِيمًا اور تم نے انہیں بہت اچھے انداز سے بات کرنی ہے تم نے اس سے اچھے انداز سے کلام کرنا ہے تم نے ان سے اچھے انداز سے گفتگو کرنی ہے ناظرین اکرام والدین کے لیے تو یہاں تک کھوما ناظرین اکرام والدین کے لیے تو یہاں تک کہا گیا کہ ان کے لیے رحمت کے پروں کو بچھا دیا جائے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم والدین کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کریں ہم اللہ کے ہاں یہ التجاہ کریں اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر چھوٹے ہوتے ہوئے رحم کیا قرآن کریم میں اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے رب اغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین اے امیقوم الحساب اے پروردگار مجھے معاف کر دے میرے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے مؤمنین کے گناہوں کو معاف کر دے جب تُو نے قیامت کے دن حساب کتاب لینا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچے کی اپنے والدین کے لیے رحم کی مغفرت کی دعا اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں قبول ہوتی ہے اسے رد نہیں کیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ نے فرمایا ام کا تیری ماں پھر سوال کیا پھر آپ نے فرمایا ام کا تیری ماں پھر سوال کیا پھر آپ نے فرمایا ام کا تیری ماں پھر جب چوتھی بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا ابو کا تیرا باپ گویا والدین میں سے ماں کی خدمت ماں کے ساتھ حسن سلوک والدہ کے ساتھ تعلق کو زیادہ ترجی دی گئی والد کے اوپر کیونکہ بڑھاپے میں والدہ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے بچوں کی طرف سے کی جانے والی الفت کی اور لطافت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ممبر بے جلوہ فروز ہوتے ہوئے انتہائی بدقسمت اور خار ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنے لئے جنت کھری نہ کر لے گویا والدین اپنے بچوں کے لئے جنت کی زمانت ہیں والدین کی خدمت کر لیجئے جنت کی کنجی حاصل کر لیجئے بڑھاپے میں والدین کی کام آ جائیں اپنے لئے جنت کی راستے کو احسان کر لیجئے ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارہ بن جائیں یہ سہارہ آپ کے جنت میں داخل ہونے کا سہارہ بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا دریافت کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اسی لئے دریافت کیا کہ اس کے ماں باپ ان صحابی کے والدین بڑے تھے زندہ تھے انہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں وہ زندہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو اور ان کی راحت رسانی کے لیے جد و جہد کرو یہی تمہارا جہاد ہے گویا بساوقات جہاد جیسے اہم فرضیہ کو فوقیت نہ دی گئی اس بات پر کہ والدین کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے کوئی مسلمان جہاد کرنے کے لیے چلا جائے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے تم پر اپنی ماں کی نافرمانی کو ناظرین اکرام والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی 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 موسیقی